دوستو جس طرح آپ نے تھامنیل میں دیکھا ہے کہ آج صرف ہم دو ٹاپک کور کرنا والے ڈائمنڈ ڈاو جسے چائنہ ڈاو بھی کہتے ہیں اس کے بارے میں کیونکہ پھر زیادہ اگر ہم بولتے جاتے ہیں تو پھر آپ لوگوں کو کنفیوز ہو جاتے ہیں آپ کو سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے اسی صرف ہم چھوٹا سا ٹاپک کور کریں گے کہ آج آپ کو بتائیں گے کہ چائنہ ڈاو کا جو بریڈنگ سیزن ہے وہ کونٹس ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو اس کو خوراک دی جاتی ہے دانہ دی جاتا ہے گریمیوں اور سردیوں میں وہ کونٹس ہوتا ہے میں سردیوں کا بھی بتا دوں گا اور گریمیوں کا بھی آپ کو بتا دوں گا تو دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں ویلکم تو مینی دو مینی دو میں خوش آمدید اور السلام علیکم امید ہے سب بہنوں میں ٹھیک ہوں گے ہمارے دعا کے اللہ تعالیٰ کو دنیا اور آخر میں کمجابلیس ہی فرمائے اور جو میرے بہن بھائی اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک سالے اولاد عطا فرمائے اور جو بہن بھائی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائق کامل عطا فرمائے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں آج پہلے نمبر پر آپ کو بتاتے ہیں کہ چینے ڈاو کا بریڈنگ سیزن کونٹس ہوتا ہے اس کے بعد پھر میں آپ کو اس کی خوراک بھی بتاؤں گا اور دکھاؤں گا بھی سی انشاءاللہ چینے ڈاو جو بیسکلی گرمی کا پرندہ گرمی میں یہ بریڈ کرتا ہے بہت اچھی بریڈ کرتا ہے ویسے اس کا جو تیمبریچر ہوتا ہے بریڈنگ تیمبریچر میں بات کرنے لگا ہوں اس کا جو بریڈنگ تیمبریچر ہوتا ہے وہ تقریبا 25 ڈگری سینٹی گریڈ لے کے 55 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہوتا ہے یعنی کہ یہ اس تیمبریچر میں بہت اچھا سروائی بھی کار جاتا ہے اس کی اپری سیز کو بھی کچھ نہیں ہوتا اور جی اس میں جو ہے نا وہ بریڈ بھی بہت اچھی کرتا ہے دوبارہ سو لیں پچیس ڈگری سینٹی گریڈ سے لے کے 55 ڈگری سینٹی گریڈ تک میکسیمم پچپن سے اگر اوپر آپ لے کے جائیں گے یعنی فول آپ کو دھو میں چھوڑ دیں گے سارا دن کے لیے تو وہ بھی ڈی ہائیڈر ہو جائے گا اور اکسپائر ہونے کے بہت زیادہ خطر ہوتا ہے یعنی آخر اس کے ایک لیمٹ ہے اور لیمٹ اس کتنی ہے کہ اس سے زیادہ پچپن سے آپ نے اس کو پر کسی صورت بھی نہیں لے کے جانا اور پچپنج بھی اس صورت میں کہ وہ دو تین گھنٹے دو پڑے بعد میں اس کو لے چھوڑ آ جانی چاہیے یہ نہیں کہ سارا دن میں پچپنچ راکھ کر بھول جائے اس کو جس طرح یہ اکسپائر ہو جائے گا اور جو بریڈے سے دوسرا ہوتا ہے وہ ہے پچیس ڈگری سینٹی گریڈ سے نیچے جن کے منیم ہم جو ہوتا ہے پچیس سے نیچے یہ سروائیو ضرور کر جاتا ہے لیکن یہ بریڈ نہیں کرتا پچیس ڈگری سینٹی گریڈ سے چاہے وہ سردی بھی ہو تو تو دوستہ یہ ایک ٹمپریچر ہوتا ہے اگر یہ آپ منٹین کر لیں تو یہ سارا سال بھی بریڈ کرتا ہے اگر آپ نہ منٹین کرنا چاہیں اب یہ منٹین نہیں کر سارتے اور قدرتی طور پر چلتے ہیں تو پھر یہ دسمبر اور جنوری کو نکال کے باقی پورے دس مینے یہ بریڈ کرنے کے کابل ہوتا ہے اور بریڈ کرتا بھی ہے دسمبر اور جنوری میں سردی بہت زیادہ پڑ جاتی ہے ٹمپریچر آٹھ ساتھ چھے مختل شہروں میں منفی میں بھی جلا جاتا ہے تو اس میں سروائیو کرنا بھی اس کا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو بریڈنگ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو یہ ٹمپریچر ہم انٹین رکھ لیتے ہیں تو بریڈ کرتا ہو یہ سال کے تقریباً دس مہینے بریڈ کرتا ہو کم از کم آٹھ سے نو کلچ یہ دے سکتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے جس کی خوراک کاؤنٹ ہی ہوتی ہے گرمیوں سربیوں میں اس کو لال کنگنی بھی استعمال کراتے کچھ لوگ کنیڈی سیڈ بھی ڈال دیتے ہیں اس کی میرسیڈ مکس میں لیکن جو میں گرمی ہیں کیونکہ اب شروع ہو گئے تو میں نے گرمیوں کا آپ کو بتاتا ہوں گرمیوں میں سب سے پہلے آپ نے اس کو ڈالنی ہے بریڈ کنگنی یہ دیکھ لیں یہ میں نے کی ابھی آپ کو پتہ نہیں حضرت آتا ہے یا نہیں آتا یہ دیکھیں اس کو کہتے ہیں بریڈ کنگنی دیسی کنگنی بھی کہتے ہیں بریڈ کنگنی بھی کہتے ہیں یہ آپ نے ڈال دی ہیں اس کے اندر کوئی اور کنگنی مکس نہیں کرنی لال کنگنی ہو گئی جو بھی ہو گئی آپ نے مکس نہیں کرنی وہ آپ کے بارد کو بہت زیادہ نقصان دے گی ٹھیک ہے نا وہ نہیں آپ نے چلانی ہے اور اس کے بعد آپ نے دوسری چیزیں کو اس میں مکس کرنی ہے یہ باجرہ جائے دیکھیں دوستو یہ باریک باجرہ ہے یہ صرف گرمی میں آپ نے صرف یہ دو چیزیں دینی ہے اس کو یہ دونوں مکس کر دیں تھوڑا تھوڑا ڈالا کریں یہ کھاتا تھوڑا سا زیادہ نہ ڈالا کریں کہ وہ پھر ادھر ادھر پنجرے میں وہ کر دیتا ہے سپریڈ کر دیتا ہے جسے وہ ضائع ہونے کے دانے کے خطرہ ہوتا ہے تو آپ یہ دونوں بری کنگنی اور باریک باجرہ یہ آپ مکس کر کے اس کو دیں تو انشاءاللہ اس کے بریڈنگ کے لیے بہت دوبستیزہ خاص طور پر باجرہ بریق باجرہ جو ہے اس کو بریڈنگ کے لیے بہت یعنی کہ لے کی آتا ہے اس کو جائنا اور اسے کھانا بھی بہت پسند ہے آپ رکھ کے دیکھیں گے انشاءاللہ تالہ وہ ایسے جو ہے نا مومنٹوں میں کھانا شروع کر دے گا اور جلدی اس کو باجرہ کو پہلے ختم کرے گا کنگنی کو بعد میں ختم کرے گا تو یہ اس کی مکس سیڈ ہے گرمی ہوگی اس کے علاوہ آپ ساکھ سو پر دے سکتے ہیں اور باقی چیزیں میں دے سکتے ہوں والی ویڈیوز پڑھی ہیں ان کے ڈریل بھی نہیں جاتا کہ آپ پھر کنفیوز ہو جائیں گے تو یہ ایک چھوٹی سی معلوماتی ویڈیو تھی امید ہے کہ آپ کو انشاءاللہ تالہ ویڈیو پسند آئے گا اگر ویڈیو پسند نہیں ہے تو بھئی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور کمیٹس کا اثار دور رکے مزید بھی اگر کچھ جانا چاہتے ہیں تو ہم مجھ سے کمیٹس باکس میں پوچھیں میں انشاءاللہ کوشش کروں گا دو تین پوائنٹس کو پڑھ لے کے تاکہ آپ کو آسانی سمجھ آجائے گرنم مساری بھی بتا سکتا ہوں لیکن دو تین پوائنٹس بھی بتاؤں گا تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آجائے بات کی سمجھ آجائے تو دوستو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ